ایک اور کوتاہی جو ہمارے خالص علماء کے طبقے کی طرف سے ہوئی ہے وہ کوتاہی یہ کہ قرآن مجید نے جس شے کو قیار دیا تھا کہ وہ میری صداقت کو مبرہن کرنے کا ذریعہ بنے گی چیز اس سے علماء نے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر دیا سورہ حامی مسجدہ سے آپ گذریں آپ نے پڑھا ہوگا نا سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں اعفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہ اعفاق کو پروب کر رہی ہے سائنس فیزکس کر رہی ہے اسٹرانومی کر رہی ہے یہ پروبنگ ہو رہی ہے اعفاق کی نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں کبھی سمجھتے تھے یہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی آج انسان آگیا نہیں لیکن علماء کو کیا پتا اس کھاتے سے اپنے آپ کو بالکل ختم کر کے بالکل روک کر بلکہ قرآن مجید کی ان آیات کی اب ان جنید تعبیرات کی روشنی میں اگر تشریح نہیں کرتے ہیں تو قرآن کے ساتھ واقعا کہ آپ نے قرآن کی حقانت کو روک دیا جائیں اس میں اصولی بات سمجھ دیجئے ایک ہے دین کا عمل ہی حصہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال یہ حرام اس میں ہمیں زمانے کا ساتھ نہیں دینا پیچھے جانا ہے دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو عمل کے اعتبار سے دین مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کے نئے نئے مشتہد جو بیان کرتے ہیں وہ پردہ بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے ان سے نہیں پیچھے جائیے اسلاف کی طرف جائیے اسلاف سے بھی آگے جائیے احمد مشتہدین تک جائیے احمد مشتہدین سے بھی آگے جائیے صحابہ اکرام کے دور تک جائیے ان سے بھی آگے جائیے محمد الرسول اللہ کے قلموں میں پہنچ جائیے جو انہوں نے فرمایا وَمَصْتَفَى بَرَسَانْخِي شَرَاكِ دِينَ هَمَا اُوْسْتَ اَجَرْ بَعُونَ رَسِدِي تمام بُولَ حَبِيسْتَ یہ ہے دین کا عمل ہی پہلو قرآن کے علم ہی پہلو حقائطِ قونیا کی طرف جو اشارے کیے ہیں جن کو اپنی رشانیاں قرار دیا ہے یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی آیات ہیں اور جتنا کچھ قرآن کے نزول کے وقت تک انسان ان آیات سے واقف ہوا تھا قرآن نے کہا نہیں ابھی ہم اور آیات اپنی دکھائیں گے یہ سائنٹیفک ترقی کی طرف سے اشارہ قرآن خود کر رہا ہے ہم اور دکھائیں گے اور دکھائیں گے آفاق و انفس کے حقائط تو تمہاری اور رسائی ہوگی اور جتنا جتنا تم پہنچو گے تم پر یہ بات مبہل ہوتی چلی جائے گی کہ قرآن حق تھا جو قلمہ حق کہا ہے اس دور میں ڈاکٹر موریس مکائی فرنک سرجن تھے یہ پہلے دین سے پورے دین سے ہی مذہب سے بلکل برگشتہ تھے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ غالباً شاہ فیصل سے انہوں نے کہیں علاج کر آیا تھا اس سے پھر وہاں کچھ گفتگو ہوئی اور انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ تم قرآن پڑھو پہلے اور قرآن پڑھنے سے پہلے عربی سیکھو پھر قرآن پڑھو اس نے وہ وعدہ کر لیا اور وعدہ پورا کیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے سلمان بھی ہو گیا وہ کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اور سائنس آج تک وہ کہتا ہے کہ سائنس کے سارے اکتشافات اور انکشافات ان سب میں کوئی ایک سے ایسی نہیں آئی جو قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی غلط قرار دیتی ہو بلکہ معلوم ہوا کہ اس وقت دوگ نہیں سمجھتے آج وہ حقیقت ملکشی ہوئی ہے اس وقت ترجمہ کر دیا گیا علقہ جمع ہوئے خون سے پیدا کیا بھائی کہاں سے جمع ہون خون آگیا اب ہزار بات ہے کہ امریولوجی نہیں پڑھی تھی کچھ پتہ نہیں تھا ہمارے مفسرین کو اب علقہ کا ترجمہ کیا کریں علقہ معلق ہونا لٹکے ہوئے ہونا متعلق ہونا کچھ چمٹے ہوئے ہونا علقہ تو اس سے بنت آئینا اب مالوہ واقعی وہ تو واقعیتاً جونک کی طرح چمٹتی ہوئی ہے وہ شئے ہوتی ہے جو رحمہ مادر کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہے جیسے جونک ہو آنکھیں کھل گئی ہیں ڈاکٹر کیلت موگ کسی المور جو اس وقت سب سے بھی ایتھاریٹی ہے امریولوجی پر ٹرانٹو میں پروفیسر کہتا ہے حیران ہوں میں کہ چودہ سو مرض قبل قرآن نے یہ ڈسکریپشن کیسی دے دی نہ ڈسیکشن تھی نہ ابھی کوئی آٹوپسیز تھی نہ کوئی جو ہے نہ مایکروسکوپ تھی فی ظلمات ان سلاس تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے ایبڈومینل وال ہے پھر رحمہ مادر کے دیوار ہے مضبوط پھر وہ جلی ہے جس میں کہ وہ بچہ لپتا ہو تین تین پردوں میں اللہ نقش گری کر رہا ہے تمہاری ناک بنا رہا ہے کان بنا رہا ہے فی ظلمات ان سلاس یہ چیزیں لیکن جب یہ پڑھنی نہیں نہ سائنس پڑھنی ہے اور اگر سائنس کے اعتبار سے کوئی ذرا سی کوئی ایک نقطہ نظر کے اندر کوئی تعویل کرے کوئی نجرت قرآن مجید کے حقائق کو سامنے لائے اس پر کفر کا فتما لگ جائے گا ایولوشن کے بارے میں حالانکہ وہ کوئی قطعی طور پر ڈاروینیزم کا جو ہے قائل نہیں وہ وہ تو اس کا غلط وہ فلطفہ غلط ہے ایولوشن ہے سچ جو ہمارے ہاں مولانا رمین جس کا راگ الابتے رہے ابن مسکوہ نے جس کو بیان کیا ہے یہ تو ہماری شہر تھی لیکن یہ ہے کہ اس پر یہاں پہ آئیے ہی کہ ایک عالم دین ہے جو نہ بروہ کتنے وہ میرے خلاف فتوے بھی دیئے ہیں اور مضامین ان کے چپتے ہیں حالانکہ حضور کا معاملہ کیا تھا حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے حضور بدینہ تشریف لائے تو آپ کو زراد کا تجربہ نہیں تھا آپ تو مکہ کے رہنے والے تھے وادن غیر عزیزرین وہاں تو کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا تو زراد کا تجربہ کیسے ہوتا بدینہ والوں کو تجربہ تھا کاشتکار تھے اور خجوروں کے اور انگوروں کے باغ تھے انہیں اپنے تجربے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خجور کے درخت کے نر پھول اور مادہ پھول علیدہ علیدہ ہوتے ہیں یہ انہیں اگر قریب لانکے باندھ دیا جائے تو فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے پھل زیادہ آتا ہے لہذا وہ کرتے تھے حضور نے سوچا ہوگا یہ میرا گمان ہے کہ یہ نیچرل پروسس نیچر کینٹیو کیا رہا ہے تو آپ نے صرف یہ کہا ایسا نہ کریں تو کیا ہے یہ نہیں کہا مت کرو نہیں ایسا نہ کریں تو کیا ہے صحابہ کے لئے حضور کا یہ فرما دینا جو تھا یہ بھی حکم کے درجے میں تھا وہ تو چشم و عبروں کا اشارے کی بات تھی نا نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی اہوائے درتے 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 حضور وہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کریں تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی ہے فرما دیکھو میں تمہیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا ہوں اپنے ان دنیاوی معاملات تجرباتی علوم میں تم مجھ سے زیادہ واقع ہو جو تمہارا تجربہ بتاتا ہے وہ کرو میں تو بتانے آیا ہوں حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ماجب کیا ہے فرض کیا ہے حرام کیا ہے مکروح کیا ہے یہ بتانے آیا لیکن یہ کہ اتنا کھلا لائسنس دیا ہو جس حادی نے صلی اللہ علیہ وسلم انتم آلمو بے امور دنیا کم اور یہ بخاری کی روایت ہے کوئی ایسی نہیں ہے لیکن ادھر جانا ہی نہیں ہے لہٰذا جدید ذہن کا نوجوان وہ ایک بیریر محسوس کرتا ہے اپنے اور علماء کے درمیان ان کے ذہن کا دھاچہ ہی کچھ اور ہے اس کے خانے ہی کچھ اور ہیں اس کا صغرہ کمرہ ہی کچھ اور ہے ہمارے ساتھ تو کوئی مطابقت ہے ہی نہیں تاثیر کیسے ہوگی موسیقی